اسلام علیکم دوستو فرانس میں شہباز شریف اور سعودی ولی اہد کی اہم ملاقات ہوئی ہے کیا پیغام پہنچایا گیا سعودی ولی اہد کو اور آگے سے کیا جواب ملا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے اس وقت عمران خان کے خلاف یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اس وقت فرانس میں نیو گلوبل فائنینشل پیکٹ سمیٹ چل رہا ہے جس میں پچاس سے زیادہ ممالک نے شرکت کی ہے جبکہ اس سمیٹ میں شہباز شریف خطاب بھی کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈولپنگ ورلڈ کی وجہ سے جبکہ اسی سمیٹ میں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی اہد سے دونوں کو کافی خوشگوار موٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اور کل کی ڈیویلٹمنٹ کے بعد یہ ملاقات بہت زیادہ اہم ہو چکی ہے اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کل ہی حکومت نے اور آرمی چیف نے منصوبہ دوہزار پینتیس لانچ کیا ہے اس منصوبے کے تحت دوہزار پینتیس تک ایک کروڑ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی اور پاکستان کو ایک ٹریلین ڈالر کی اکنومی بھی بنایا جائے گا اب یہ منصوبہ بنا تو لیا گیا ہے اس بارے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب یوئی کتر چین یا دوست ممالک اس میں پاکستان کی مدد کریں گے اور پاکستان کو پیروں پر اٹھائیں گے اب کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف تو ان کو چھے عرب ڈالرز دے نہیں رہا تو دوست ممالک سو سے دو سو عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کہاں سے کریں گے دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی زور لگا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح بس سعودی عرب یوئی کو راضی کر لیا جائے کہ عمران خان کے دور میں جو سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا آپ نے وہ اب کر دیں اور آرمی چیف کا بھی یہی پیغام پنچایا ہوگا شہباز شریف نے سعودی ولی احد کو کیونکہ شہباز شریف سے زیادہ آرمی چیف آسی منیر کے تعلقات زیادہ اچھی ہیں سعودیوں سے اور سعودیوں کو بھی معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اصل جو بوس ہے وہ کون ہے یہ نہ ہو تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہو عمران خان کے سامنے اور کمر باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ آسی منیر کے تعلقات عرب دنیا میں کافی اچھے تھے اسے تعلقات کے حوالے سے ہم آسی منیر کو ہی استعمال کیا کرتے تھے اب یہ پیغام پہنچا ہے لیکن سعودیہ نے یہاں پر کیا کہا ہوگا یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے تو جواب یہاں صاف ہوگا نا میں یعنی کہ شباز شریف کو ہنسلہ تو دیا گیا ہوگا سفارتی عداب کا خیال تو رکھا گیا ہوگا لیکن سعودی ولی اہد بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہوتا حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہم اتنی بڑی سرمایہ کاری کیسے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آرمی چیف آسی منیر بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے ان کے کہنے پر بھی سعودی عرب نے اور یو ای نے لون نہیں دیا تھا صرف یہ حامی بھری تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لون دے دیں گے پہلے آئی ایم ایف سے معاملات تیع کر لیں تو آج جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اس حکومت کے پاس ملک چلانے کو پیسہ نہیں ہے تو دوست ممالک اتنی بڑی سرمایہ کاری کیوں کریں گے کیا وہ اپنا پیسہ ڈبونا چاہتے ہیں ایک ڈیفالٹ ہونے والے ملک پر لگا کر تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنی ہوں گی نہیں تو ایسے پاکستان میں کبھی بھی سرمایہ کاری نہیں آئے گی دوسرے جانے دوستو کیا امریکہ امران خان کے خلاف ہی رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے امریکہ سے پھر مدد مانگ لی ہے جبکہ حال ہی میں یہ امران خان کو سی آئی اے کا ایجنٹ کہا کرتے تھے وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے برطانوی سفیر کے بعد اب امریکی سفیر سے مدد کی درخواست کر دی ہے افصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر دونل بلوم سے اسلام آباد میں ملاقات کی اس دوران بہمی دلچسپی کے امور اور آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ نے امریکی سفیر سے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی خیال رہے کہ عالمی مالیاتی دارے آئی ایم ایف سے موہدے سے متعلق بڑی بڑی بڑھ کے مارنے والے وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار کی جانب سے اس سے قبل بھی موہدے کے لیے غیر ملکی سفیروں سے مدد کی درخواستیں کی جا رہی ہیں وزیر خزانہ نے چند روز قبل پاکستان میں برطانوی سفیر سے اس حوالے سے مدد کی درخواست کی تھی جس کے جواب میں برطانوی سفیر نے تاون کی یقین دھانی کرواتے ہوئے کہا کہ وہ آئی ایم ایف سے پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت ضرور کریں گے اور آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ پاکستان کی امداد کر دو تو یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کو ڈی فیم کرنے کے لیے امریکہ کو عمران خان کے ساتھ جڑا گیا ہو کیونکہ اس پر عمران خان بیان دے چکے ہیں کہ امریکی حکومت کا پی ڈی ایم پر کوئی بھی پریشر نہیں ہے یہ صرف وہاں کی ازاد عوام کا پریشر ہے وہاں کی حکومت آج بھی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آج بھی وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں نہ آئے آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا